آج کے اس درس سے متعلق ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اقرہ بسم ربک اللذی خلق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے اللذی خلق جس نے پیدا کیا یہاں ایک عظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللذی خلق جس نے پیدا کیا ہم جانتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے خلقہ ایک فعل ہے اور فائل کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہوا کے ضمیر پوشیدہ ہے اس میں اللذی خلق یعنی خلق ایک فعل ہے اس کو انجام دینے والا رب العالمین ہے جو کہ خالق ہے اور جو پیدا کی گئی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں اس کو ہم مفہول بھی بولتے ہیں جس پر وہ خلق کو جس خالق نے فائل نے جس کو انجام دیا ہو تو مفعول جو ہے یعنی ایک ہوتا ہے خلق فعل ایک ہوتا ہے اس فعل کو انجام دینے والا ایک تیسری چیز ہوتی ہے وہ فعل کس پہ انجام دیا گیا ہے کس پہ لاغو کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے یہاں پر وہ مفعول کو حضف کیا گیا ہے ساکت کیا گیا ہے ذکر نہیں کیا گیا ہے عربی زبان کا یہ ایک قائدہ ہے کہ مفعول کو جب حضف کیا جاتا ہے تو وہ کچھ وجوہات کی بنا پر کچھ ازباب کی بنا پر عمومی طور پر جب مفعول کو حضف کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں عمومی معنی پیدا ہوتا ہے عموم اگر اس میں مفعول کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ قید لگا دی گئی کہ یہ چیزیں یہ چیزیں اور یہ چیزیں مفعول کو حضف کرنے کی وجہ سے اس کے اندر عموم کا معنی پیدا آ گیا پیدا ہو جاتا ہے ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر اگر اللہ سبحانہ وتعالی کہتا کہ اقرہ بسم ربک اللہ خلق جس نے پیدا کیا کیا کتنی چیزیں گنوائی جائیں گی کتنی چیزیں گنوائی جائیں گی مفعول کو حضف کیا گیا یہ بتلانے کے لئے کہ یہ عموم ہے یہ قائدہ ہے یہ حافظ سیوتی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن بہت ہی عظیم کتاب بہترین کتاب مفید ترین کتاب اس کی پچاس پر چھے اور پچاس پر نوویں جو قسم ہے السادس والخمسون التاسع والخمسون اس کی طرف آپ مراجع کریں اس میں آپ نے جو پچاس پر چھویں جو قسم ہے اس کتاب کی اس میں یہی بتلانے کے لئے کہ الاجاز والاتناب الاتناب توسے ایجاز یعنی مختصر کرنا اختصار کرنا وجیس جسے ہم کہتے ہیں الاتناب کہتے ہیں کچھ تفصیل سے بیان کرنا جتنی بات ہے اسے کچھ مختصر کر کے بیان کرنا یا جتنی بات ہے اسے کبھی اور پھیلا کے بیان کرنا کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہیں ایک ہی بات ہوتی ہوئے اسے مختصر کر کے پیش کیا جائے کبھی اسی بات کو کچھ پھیلا کے پیش کیا جائے حالات پر بات بنتی ہے اس سلسلے میں کہاں کہاں حضف کیا جاتا ہے حرف کہاں کہاں حضف کیا جاتا ہے فیل کہاں کہاں حضف کیا جاتا ہے قرآن میں کہاں کہاں اسم کو حضف کیا گیا ہے کبھی مضاف کو کبھی مضاف علیہ کو کبھی مبتدہ کو کبھی خبر کو کبھی صفت کو کبھی موصوف کو حضف کر دیا جاتا ہے ویسی ہی اسم فائل کو یا کبھی اسم مفعول کو حضف کیا جاتا ہے وہ بتلانے کے لئے آپ نے یہ بھی کہا کہ کبھی اسم مفعول کو بھی حضف کیا جاتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کبھی مفعول کی اہمیت بتلانے کیلئے کبھی مفعول واضح رہتا ہے کہ آپ حضف کریں تب بھی آپ وہی معنی لیں گے ایسے مختلف ازباب ہوتے ہیں کبھی حضف اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنے معانی ہے کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا بیان کرنے کیلئے تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا اگر مفعول کو ذکر کر دیا جاتا کہ کس کو پیدا کیا تو پھر کتنی چیزیں بیان کی جائیں گی اس کے لیے ہمارے پاس جو اللہ رب العالمین کا قرآن ہے ایک مصحف اس کے لیے ایک مصحف نہیں اس کے لیے کتنی چیزیں ہوں گے اللہ اکبر اللہ کی مخلوقات کتنی کون جانے گا پورے انسان پورے دیگر مخلوقات اللہ اکبر سبحان اللہ تو مفعول کو حضف کیا گیا اس کی احمد کیلئے اس کے اندر عموم بتلانے کیلئے جس سے اللہ رب العالمین نے سورت التکاثر میں بیان فرمایا تم جان لیں گے مستقبل بعید میں ایک وقت آئے گا جہاں تم کو تم کو معلوم ہو جائے گا کیا معلوم ہو جائے گا نہیں بیان کیا گیا گوئے کہ اس کا ایک خوف بٹھایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورت البقرہ میں سورت عال عمران میں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں شیخ عمل عسیم رحمہ اللہ سورت عال عمران کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے فیل ہے علم فیل مزار ہے فعل رب العالمین ہے وہ جانتا ہے لیکن کیا جانتا ہے محضوف کیونکہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا اس سے اموم پیدا ہوتا ہے ایسے ایک دو مثالیں نہیں ہیں ایسے بے شمار مثالیں ہیں اس کی مختلف ازباب ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورت توبہ میں جنہوں نے نفاق اپنے اندر لے کر آ گئے تھے اور نفاق کا شکار ہو گئے تھے پھر توبہ کیا پھر کچھ گناہ کی پھر توبہ کیا اور مسلمانوں کے درمیان آ کر کہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں آپ اپنے زندگی کو آگے چلائیے آگے کی زندگی بتلائے گی کہ آپ اپنے توبہ میں کتنے سچے ہیں اللہ نے کہا وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلْ اِعْمَلُوا عمل کرو کیا کرو وہ نہیں کہا گیا کیونکہ خیر بہت سارے خیر ہیں آپ کا آپ کا میدان بتلائے گا کہ آپ کتنے عمل کرتے جا رہے ہیں تو ایسی ایک دو مثالی نہیں کئی مثالیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ سورة توبہ میں آغاز میں اللہ تعالی نے فرمایا فَذُوقُو تم چکو کیا چکو فَذُوقُ الْعَذَابِ لیکن اس کو محضب کر دیا گیا اس لئے کہ اس کی شکلیں لگ 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 تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اقرأ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ کہہ کر کے مفعول کو حضب کیا تاکہ اس کی اتنی وسعت ہے کہ اس کا عموم بتلانے کے لئے کہ کتنے مخلوقات ہیں رب العالمین